اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ کی سرزمیر پر پنجے بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد آج یہ خصوصی پرغام کے لیے اور خصوصی خبر کے لیے اس وقت میں مخاطب ہوں تمام آل اسلام خصوص آل پاکستان کے لحاظ سے یہ بات نہید اہم ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ ملعون گیلٹ ملڈرز نے ہمارے آقا مولا سید المسلیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاذ اللہ مستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کر رکھا ہے اس سلسلہ میں عالم اسلام میں ہر درجہ کی تشویش اور بہت مصطف آیا جا رہا ہے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بیارہ جولائی کو ہم نے آل ایڈ مرد آباد کارفرنس کا انعقاد کیا جو پاکستان کی سطح پر کارفرنس کے انداز میں پہلی پر پورا آواز کی اور اس کے بعد پھر لیلیوں کے سلسلہ شروع ہوا بڑے بڑے بارچ آل ایڈ مرد آباد مارچ کیے ہوئے ہیں آواز جو آباب پاکستان نے عاشقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرند کی اس کے نتیجے میں پاکستانی حکومت نے آگے کردار ادا کیا اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی اس سلسلہ میں آواز پرند کی گئے آج یہاں پر سعودی عرب میں الشرق العوس اخبار ہے جو تمام عرب ممالک میں جاتا ہے اور سب کو مشتر کا اخبار ہے یعنی میری پچیس اگست کا اخبار اس کے اندر اس سلسلہ میں ایک خبر چپی ہوئی ہے نہ جانے کے وجوہات کی دنیا پر پاکستان کی میڈیا نے وہ خبر نہیں دی پاکستان کی اخبارات میں وہ خبر نہیں چپی نہی افسوسناک خبر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک غم اور غصہ کی قیفیت محسوس ہو رہی ہے یہ شرق العوس میرے ہاتھ میں یہ اخبار ہیں جو بہت بڑا اخبار ہیں اور اس کے صفحہ نمبر دس پر خبر چپی ہوئی ہے اور وہ تمام عالمی اسلام کے لئے لما فکریہ ہے یہ صفحہ نمبر دس پر اس ملون بیرٹ ویلڈرز کی تصویر بھی ہے اور اس کے اوپر جلی حروف کے اندر وہ خبر ہے جو خبر میں عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جارا جاتا ہوں خبر میں یہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آلینڈ کی حکومت نے تمام اسلامی ممالک کو یہ بیغام دے دیا ہے کہ معاذ اللہ گستا خانہ خاکوں کی نوائش کو ملتوی نہیں کیا جائے گا اس واسطے کے آزادی اظہار کا احترام ضروری ہے اور معاذ اللہ آزادی اظہار کا نام دے کر اس کے احترام کا نام دے کر سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گستا خانہ خاکوں کی نوائش انعقد کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور جو احتجاج کیا ہے عالم اسلام نے اس احتجاج کو مصرد کرتے ہوئے معاذ اللہ ہالیڈ کی حکومت نے یہ ماضح کیا ہے کہ گستا خانہ خاکوں کی نوائش کو معاذ اللہ ملتوی نہیں کیا جائے گا عدم و ہلغاء مسابقہ لرسوم المسیعہ اس سلسلہ میں جو رسوم موسیعہ گستا خانہ خاکے ہیں ان کی نوائش کے لحاظ سے یہ پورا ایک مضمون لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کی طرف سے احتجاج کیا گیا جس میں بطور خاص او آئی سی امت مسلمہ کے ستاون ممالک کی جو تنظیم ہے اس کا ذکر ہے کہ آل ایٹ کی وزارت خارجہ نے او آئی سی کی طرف سے ایک لیٹر موصول ہونے پر اس کے جواب میں یہ جملے بولے ہیں جس لیٹر کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ مستا خانہ خاکوں کی نوائش کو رکا جائے اس میں خصوصی طور پر انہوں نے لکھا ہے ان الحکومت الباکستانیتا استدعا سانی اکبر مسئول فی سفارت البولندیہ لدیہا بطور خاص عالم اسلام میں سے پاکستان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جو پاکستان میں آل اینڈ کا نائب سفیر ہے اس کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد اپنے گہرے رن دکھ اور غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ نوائش ایک خبیص عمل ہے اور مسلمان اس کو پرداشت نہیں کرے گا اس ارتحال کو لکھنے کے بعد اخبار نے یہ لکھا کہ آل اینڈ کی حکومت نے جو اسلام آباد کو جواب دیا اس میں انہوں نے ایک تو یہ بہانہ بنایا کہ یہ جو شخص ہے یہ کہ یہ حکومت کا رکن نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا رکن ہے اس واسطے حکومت کو اس پارلیمنٹ کے رکن کے عمل کے وجہ سے پریشر میں نہیں لے آسکتا یہ بھی ان کا بالکل چھوٹ ہے چونکہ دوسری طرف یہ لکھا ہے کہ حاصلہ اللہ دوئیل اخضر من البرلمان کہ وہ گیرٹ بیلڈرز جو ہے وہ پارلیمنٹ سے گریم سگنل اس سلسلے میں حاصل کر چکا ہے کہ وہ ماذا اللہ اتنی بڑی تیشت گلدی پارلیمنٹ کے اندر کرے گا مجموعہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آل اینڈ کی حکومت نے پاکستان کے احتجاج کو بھی مسرط کر دیا ہے اور او آئی سی کے احتجاج کو بھی مسرط کر دیا اس سلسلہ میں پاکستان نے جو آواز بلند کی پاکستان کی موجودہ حکومت نے ہم اس اقدام کا مستحسن قراب دیتے ہیں اور ان کے اس کردار کو کہ عوام نے ہم نے بس وقت آواز بلند کی تو ہماری آواز کو آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے سفیر کو بلائیا اور نائف سفیر کے سامنے اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا مگر یہ کافی نہیں ہے اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک طرف ایک ملعون شخص ہے اور دوسری طرف ففتی سیون اسلامک کنٹریز ہیں اور ففتی سیون اسلامک کنٹریز کی تنظیم او آئی سی وہ مطاربہ کرتی ہے کہ اس نمیش کو روکا جائے اور آلینڈ کی حکومت ان کو جواب دیتی ہے کہ یہ اظہار رائے کا عدد اور احترام کرتے ہوئے فریڈم آف سپیچ کو پیشنز رکھتے ہوئے ہم اس کو ملتوی نہیں کر سکتے امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ستامن اسلامی ممالک کا وزن کہاں گیا ان کی کیا حیثیت سامنے آئے ان کے جو حکمران ہیں ان کا کیا دباؤ ہے کسی پر کہ صرف ایک شخص دوسری طرف ہے اور اس طرف ففٹی سیون اسلامی کنٹریز کے حکمران ہیں جو مطاربہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے اس مطاربہ کو کوئی ویلیونی دی جارہی اور ان کے وزن کو وزن ہی نہیں سمجھا جارہا اس بڑیات پر تمام عالم اسلام کو اس وقت سوچ لینا چاہیے کہ نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر اگر وہ سٹینٹ لیں گے اور مضبوطی سے لیں گے اور ان کے سفیروں کو اپنے ملک سے دھکے دے کر بہر نکالیں گے پھر ان کا وزن محسوس ہوگا اور اگر یہ عالم کفر کے سامنے خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنا پرکور طریقے سے کردہ ہدا نہ کیا تو اس سے مزید ذلت اور رسوائی آئے گی اور کبھی بھی نہ حکومتوں کو عزت مل سکتی ہے اور نہ ہی مسلم عوام کو عزت مل سکتی ہے اخبار میں پاکستان کے لحاظ سے انہوں نے یہ لکھا ہے ان الحکومت الباکستانیتا تنتظرم الدعمہ من دعوال اسلامی بخرا لطرح الامر على الامم المتحدہ کہ پاکستان کی حکومت دوسری اسلامی حکومتوں کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ تعاون کریں تو پھر یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے اس سلسلے میں باقی جو مسلم حکومتیں ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے اور پاکستان کا یہ عمم متحدہ اقوام متحدہ بھی اس مسئلے کو لے جانا نایت مستحصن عمر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ابھی اقوام متحدہ کا انجلاس بڑا دور ہے اس سے پہلے پاکستان فوری طور پر ہالینڈ کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دے اس سے پاکستان پر کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا اور کسی طرح کی کوئی آفت نہیں آئے گی ایک ملک کے سفیر کو نکالنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا لہٰذا اگر وہ اتنی حٹ دھرم ہو گئے ہیں کہ تمام امت مسلمہ جیت رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آزادی اظہار کو ہم نے پیشہ نظر رکھنا ہے تو پاکستان کو اللہ مزید عزت دے گا پاکستان کو اللہ تعالی مزید استقام عطا فرمائے گا اور پاکستان کے عوام کو مزید خوشحانی بھی لے گی اگر وہ اس عظیم موقع پر عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہالینڈ کے سفیر کو اپنے ملک سے دفع کرتے ہیں اور اپنے سفیر کو وہاں سے بڑا لیتے ہیں تو انشاءاللہ دوسرے مسلم ملک کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا مثالی کردار ہوگا دوسرے بھی صرف آئیں گے اور اپنا کردار وہ ادا کریں گے عوام پاکستان کے لحاظ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک لبیک اسلام کے لحاظ سے پہلے ہم نے اعلان کا رکھا ہے جو بیس ستمبر کا اگر چوبیس ستمبر تک انہوں نے یہ قسطہ خانہ نمائش کا اعلان کا بسنا لیا تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں جو امبیسی ہے آلینڈ کی اس کا محاصرہ کریں گے اور کسی صورت میں بھی ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے اسی اعلان پر تیاری کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جمعہ جو آ رہا ہے آئندہ جمعہ کو پاکستان میں ملک بھر میں آزاد کشمیر سبیت حالِ مردہ بات دن منایا جائے اور مساجد میں اسی موضوع پر تقریریں کی جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ امام مالک نے فرمایا ہے ما باقا امام باقا امام باقا شرط من نبی یہاں کہ جس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جا رہی ہو اس امت کو پھر جینے کا کیا حق ہے لہٰذا جب وہ ہٹ دھرم دیل اور ملون شخص وہ تلہ ہوا ہے اور پھر ان کی حکومت جو ہے آلینڈ کی حکومت وہ جو احتجاج ہے مسلمانوں کو اس کو مسترند کر رہی ہے پھر اس سلسلے میں اگلے جمعہ کو ملک بھر میں آلینڈ کے خلاف مظہرے کیے جائے اور تحریک لمبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لمبیک اسلام کے تمام قائدین کو وہاں یہاں مکہ مکرمہ سے پیغام دے رہا ہوں کہاں وہ تحصیل لیول کے ہوں زلی لیول کے ہوں یا وہ سبائی ہوں مرکزی ہوں وہ اس کو فالو کرے اور چوبیس ستمبر کی تیاری کے لیے بھی موٹیویٹ کریں لوگوں کو اور اس جمعہ پر مکمل طور پر پورے پاکستان کو بیدار کریں تاکہ آلینڈ جو ہے اس کو وہ حکومت جھکنے پر مجبور ہو جائے اس سلسلہ میں پاکستان کی حکومت نے جتنا کردہ ادا کیا اس پر ہم اسے اخرید تحصیل پیش کرتے ہیں مگر وہ کافی نہیں ہے ذمہ داری بحثیت مومن بحثیت مسلم کہیں زیادہ ہے اور اس کے پیش نظر اب اگلا حل جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے ان کے سفیر کو جوتے مار کر پاکستان سے بہر نکالا جائے اور ہالینڈ سے مسلم سفیر کو واپس بنا جائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین